مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم پیٹر یعنی سپائیڈر مین کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لائف بلکل پرفیکٹ چل رہی ہے کہ وہ سٹڈیز میں بہت اچھا ہے اور لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے ایم جے اس کے ساتھ ہے اور اب وہ ایم جے کو پروپوس کرنے کا سوچ رہا ہے پیٹر ایم جے کا میوزیکل شو دیکھنے کے لیے چاہتا ہے جہاں پر وہ پہلی بار پرفارم کر رہی ہے اور وہیں پر پیٹر کا بیس فرنڈ ہیری بھی آتا ہے جو اس کی سپائیڈر مین والی آئی ڈی کو جانتا ہے اور وہ اپنی فادر کی دیتھ کا ذمہ دار پیٹر یعنی سپائیڈر مین کو سمجھتا ہے اور وہ پیٹر سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور ہیری اپنے فادر کی لیب سے خود کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ پیٹر سے بدلہ لے سکے اور ایم جے کی پرفارمنس کے بعد پیٹر اور ایم جے ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں اور واپسی پر آتے وقت پیٹر کی بھائی سے ایک پلیک سٹیکی سے چیز چھپک جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں ایک فلینڈ نام کے قیدی کو دیکھتے ہیں جو بھاگ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف اس کی بہت زیادہ انسر کرتی ہے اور اس کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہسپینڈ کی وجہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی اسی لیے وہ اپنے ہسپینڈ کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فلینڈ کی ڈاٹر ابھی بھی اپنے فادر کو ایک اچھا انسان سمجھتی ہے اور اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اپنی پکچر والا لوکٹ اپنے فادر کو دیتی ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے لائے گا یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیٹر اپنی آنٹ کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ وہ ایم جے کو پسند کرتا ہے اور اس کو پروپوس کرنے والا ہے اور اب پیٹر کی آنٹ اس کو وہی رنگ دیتی ہے جو اس کے انکل نے اس کی آنٹ کو دی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنٹ پیٹر کو ایڈوائز بھی کرتی ہے اور اب جب پیٹر واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہیری اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ آسمان میں لے جاتا ہے جہاں پر دونوں کے ترمیان میں بہت ہی زبردست فائٹ ہوتی ہے اور وہی پر پیٹر کے ہاتھ سے وہ رنگ نیچے گر جاتی ہے جو کہ اس کی آنٹ نے دی تھی جس سے وہ ہیری سے بچاتے ہوئے بہت ہی سٹائل میں پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کے ترمیان ایک لمبی فائٹ کے بعد پیٹر یعنی سپائیڈر مینگ جیت جاتا ہے اور ہیری کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن اب پیٹر ہیری کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا نہیں صحیح لیکن وہ اس کا بیس فرنڈ تھا اور اس کو ہسپیٹل لے آتا ہے اور ہسپیٹل آنے کے بعد جب ہیری کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی پرانی باتوں کو بھول جاتا ہے جس میں وہ پیٹر سے نفرت کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ پیٹر کو اپنا بیس فرنڈ ماننے لگتا ہے اور زین شفٹ ہوتا ہے فلینڈ پر جو پولیس سے بچتے ہوئے بھاگتے ہوئے ایک لیپ کے ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کچھ ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے فلینڈ کی باڈی وہاں پر پڑے سینڈ کی طرح ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اب پولیس کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن عجیب سینڈ مانسٹر میں بدل جاتا ہے لیکن وہ اپنے ویل پاور اور اپنی بیٹی کے لوکٹ کی وجہ سے دوبارہ یومن میں آ جاتا ہے اور اب اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ سینڈ اس کو پاور دے گی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایم جے پیٹر سے ملنے آتی ہے جو کہ کافی زیادہ اپسٹ تھی کیونکہ اس کی پہلی پرفارمنس پر ریویوز کچھ اچھے نہیں تھے پر پیٹر اس کو یہاں پر ایڈوائز کرتا ہے جس کی وجہ سے ایم جے اور زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اس کے آگے وہ کچھ اور بات کر پاتے تب ہی سپائیڈر مین کو ہیلپ کے لیے کال آ جاتی ہے اور وہ ایم جے کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے پاس سینڈ شفٹ ہوتا ہے انسیڈنٹ والی جگہ پر جہاں پر ایک مشین آؤٹ اوف کنٹرول ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزوں کو ڈسٹرائی کر رہی تھی اور اسی کی وجہ سے انسپیکٹر کی بیٹھی بیلڈنگ سے جا لٹکتی ہے اور تب ہی وہاں پر اس لڑکے کا فرینڈ اور نیوز ریپورٹر ایڈی بھی آ جاتا ہے لیکن وہ اس لڑکے کو وہاں پر نہیں بچا پا رہے تھے اور اب یہاں پر سپائیڈر مین کی انٹری ہوتی ہے جو بہت ہی آرام سے اس لڑکے کو بچا لیتا ہے اور ایک بار پھر سے سب کی نصروں میں ہیرو بن جاتا ہے اور اب ایڈی اس انسیڈنٹ کی پکچرز لے کر اپنے نیوز آفیس پہنچتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈی کے ساتھ پیٹر بھی کام کرتا ہے اور یہاں پر پیٹر کے باس کو پیٹر سے زیادہ ایڈی کی پکچرز پسند آتی ہیں اور پیٹر کا باس اپنے نیکس پروجیکٹ کے لیے ایڈی کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر پیٹر کو اپنے باس پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے پیٹر اس بات کو سوچتا ہے کہ اس کے باس پرانے امپلائی کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے باس اس کو کہتے ہیں جو سپائیڈر مین کی نیگٹیف پکچرز کو لے کر آئے گا تو یہ کانٹریکٹ اسی کو ملے گا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر ہیری کو ڈسچارج کروا کر اس کو گھر واپس لے آیا ہے اور دونوں پہلے کی طرح اچھے دوست بن کر انجوائے کرتے ہیں اور ہیری اپنے فادر کی پکچر دیکھ کر ان کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تب یہاں پر پیٹر اس کو کہتا ہے کہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور دوسری طرف ہم ایم جے کو دیکھتے ہیں جس کو اب چوب سے نکال دیا گیا تھا اور وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو گئی تھی اور یہی پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کو بچانے کی وجہ سے سپائیڈر مین کیلئے ایک مارچ رکھا جاتا ہے اور یہی پر پیٹر ایم جے سے ملتا ہے ایم جے بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی پیٹر یہ بات سمجھ رہا تھا کہ اس دن وہ ایم جے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اس وجہ سے ایم جے ڈس ہارٹ ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ ایم جے کی جاب جا چکی ہے اور دوسری طرف لینڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی پاورز کو چیک کرنے کے لیے پولیس والوں کے سامنے جاتا ہے اور اپنی سینڈ کی پاور کی وجہ سے وہ پولیس والوں کو ہرا دیتا ہے اور وہاں سے بڑے آرام سے نکل جاتا ہے ادھر سپائیڈر مین اپنے مارچ میں ایک زبردست انٹری دیتا ہے جس سے آڈینس بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر فلنٹ آ جاتا ہے اور تب ہی سپائیڈر مین اس کو فالو کرنے لگتا ہے فلنٹ ایک ویند سے جب اپنی پیٹی کے علاج کے لیے پیسے لینے جاتا ہے اور سپائیڈر مین وہاں پر پہنچ کر فلنٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب یہاں پر فلنٹ یعنی سینڈ مانسٹر کے درمیان اور سپائیڈر مین کے درمیان ایک بہت زبردست فائٹ ہوتی ہے اور اب فلنٹ یہاں سے نکل جاتا ہے اور پیٹر ایم جی کے لیے ایک ڈیٹ رکھتا ہے جہاں پر وہ ایم جی کو پروپوس کر سکے لیکن ایم جی بہت زیادہ اپسٹ تھی اور تب ہی وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جس کو پیٹر یعنی سپائیڈر مین نے بچایا تھا اور ایم جی یہاں پر جب ان دونوں کو اکٹھے دیکھتی ہے تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور پیٹر کا پروپوزل وہی پر رہ جاتا ہے اس کے بعد پیٹر اپنی آرنٹ کے ساتھ پولیس ٹیشن جاتا ہے جہاں پر پولیس آفیسر ان کو بتاتے ہیں جس کو وہ پیٹر کے انکل کا مرڈر سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مرڈر نہیں بلکہ فلنٹ اصل مرڈر ہے اب جب پیٹر کو اس بات کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ گسے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ پیٹر نے ایک غلط آدمی کو مار دیا تھا اور اب جب پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کے انکل کو کسی اور نے مارا ہے تو وہ بہت زیادہ گلٹ میں چلا جاتا ہے اور جب رات کو ایم جی پیٹر کے پاس آتی ہے تو پیٹر اس سے روڈ ہو کر وہاں سے اس کو پھیج دیتا ہے اور جب رات کو پیٹر سپائیڈر مین کا کاؤسٹیوم پہن کر سو رہا ہوتا ہے اور وہ سٹیکی میٹیریل جو اس کی بائک پر لگ گیا تھا وہ اس کی پوری باڈی پر لگ جاتا ہے اور پیٹر ایک نیو پلیک کاؤسٹیوم کے ساتھ نظر آتا ہے اور اب اس کو اپنی پاورز بھی زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ خود کو بہت زیادہ سٹرانگ فیل کر رہا تھا اور اب پیٹر اس میٹیریل کا پتہ کرنے کے لیے اپنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے پیٹر کے پروفیسر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا سٹیکی میٹیریل نہیں ہے یہ اپنے پارٹنر کی وجہ سے سروائف کرتا ہے اور اگر یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ چپک جائے تو اس کو الگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ پیٹر کو اس میٹیریل سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ میٹیریل اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور گھر آنے کے بعد پیٹر کو فلنٹ کی نیوز ملتی ہے اور وہ اپنے پروفیسر کے بات کو اگنور کر کر بلیک کوسٹیوم پہن کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہیں پر ایڈی پی آ جاتا ہے جو سپائیڈر مین کی پکچرز لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیٹر غصے میں اس کا کیمرہ توڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر سپائیڈر مین فلنٹ کو اپنے انکل کے بارے میں یاد کرواتا ہے اور اس کو وہاں پر مارنے لگتا ہے اور پھر سے یہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک بہت زبردست فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سپائیڈر مین یہاں پر فلنٹ کو بہت زیادہ مارتا ہے اور یہاں پر سپائیڈر مین کو فلنٹ کی کمزوری کا پتا چلتا ہے کہ پانی کی وجہ سے سینٹ ڈیزولو ہو جاتی ہے اور یہاں پر وہ پانی کے ٹینکس کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے فلنٹ پانی میں ڈیزولو ہو کر پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اس ٹیکی میٹیریل کی وجہ سے بہت زیادہ روڈ اور بتتمیز ہونے لگتا ہے اور یہاں پر پیٹر سب کچھ اپنی آرن کو بتاتا ہے کہ سپائیڈر مین نے اس کے انکل کے مرڈر کو مار دیا ہے لیکن پیٹر کی آرن کو یہ سب سن کر کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا اور یہی پر ہم دوسری طرف ایم جی کو دیکھتے ہیں اور ایم جی اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کر ہیری کو کال کرتی ہے اور وہ دونوں بہت زیادہ اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایم جی ہیری کو بھی چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ایم جی کی جاتے ہی ہیری کی میمری بھی واپس آ جاتی ہے اور اب اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ سپائیڈر مین اس کا دشمن ہے اور اس کو ہرانے کے لیے اسے ایم جی کو اس سے دور کرنا ہوگا اور اب ایم جی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کو پیٹر کا ایک وائس میسج ملتا ہے جسے سن کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہیری آ جاتا ہے وہ ایم جی سے کہتا ہے کہ اگر وہ پیٹر کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جیسا کہتا ہے اسے ویسے ہی کرنا ہوگا اور ایم جی اس کے کہنے پر پیٹر کو کال کر کر بلاتی ہے اور ایم جی پیٹر کو بلا کر اس سے ریلیشن ختم کرنے کا کہتی ہے اور پیٹر یہ سن کر بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے تب ہی وہ ایم جی کو وہ رنگ بھی دکھاتا ہے جسے وہ پروپوس کرنے والا تھا اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ساری زندگی ایم جی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور یہاں پر ایم جی اس کو کہتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پیٹر اس کے بعد اپنے بیس فرنڈ ہیری کے پاس آ جاتا ہے اور یہاں پر اس کو یہ بات بتا چلتی ہے کہ ہیری دراصل ایم جی کے ساتھ ہے اور اب یہ بات پیٹر کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی وہ ہیری کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب وہ ونڈو سے ہیری کو دیکھتا ہے تو ہیری ایک سمائل کرتا ہوا وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اب پیٹر کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ وہی بلیک کوسٹیوم پہن کر ہیری کے گھر چلا جاتا ہے اور یہاں پر دونوں کے درمیان فائٹ شروع ہوتی ہے پیٹر ہیری کو مارتا ہوا اس کے فادر کی لیب میں لے جاتا ہے جہاں پر پیٹر ہیری کو بری طرح سے انچٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہیری پیٹر پر ایک بوم پھینک دیتا ہے لیکن پیٹر اس بوم سے بچ جاتا ہے اور وہ الٹا ہیری کے اوپر پھینک دیتا ہے اور دوسری طرف پیٹر دیکھتا ہے کہ سب لوگ سپائیڈر مین کی برائیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ایڈی کی لے ہوئی پکچرز ہیں اور آفیس جا کر ایڈی پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور بوس کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ایڈی کی پکچرز اصل نہیں بلکہ فوٹو شاپ ہیں جس کی وجہ سے ایڈی کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے اور اب پیٹر اس کوسٹیوم کی وجہ سے دن پا دن ایک ایول انسان بنتا جا رہا تھا اس کے پروفیسر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کوسٹیوم اس کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے لیکن پیٹر اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا اور یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے فلن پر جو کہ مرا نہیں تھا وہ سینڈ کی وجہ سے دوبارہ سے ہیومن میں بدل جاتا ہے اور دوسری طرف پیٹر اسی لڑکی کو لے کر جس کو اس نے بچایا تھا اس کو کلب میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں کی سنگر ایم جے ہوتی ہے پیٹر اس لڑکی کو وہاں پر اس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ ایم جے کو چیلس کر سکے پر اس لڑکی کو سب کچھ پتا جل جاتا ہے کہ پیٹر اس کا یوز کر رہا ہے وہ ایم جے کو سوری بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پیٹر جب ایم جے سے بات کرنے جاتا ہے تب ہی وہاں پر کلب کا مینجر آ جاتا ہے جو گارڈ سے پیٹر کو وہاں سے نکالنے کا کہتا ہے جس کی وجہ سے پیٹر کی ان کے ساتھ فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایم جے پیٹر کو روکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن پیٹر اس کو بھی ہٹ کر دیتا ہے ایم جے اس بات پر بلیو نہیں کرتی اور پیٹر بھی وہاں سے پریشان نکل جاتا ہے اور اب پیٹر چرچ میں جا کر اس میٹیریل کو اپنے آپ سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہیں پر ایڈی بھی آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر گارڈ سے وش کرتا ہے کہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے تب ہی وہ سٹکی میٹیریل پیٹر کے اوپر سے اتر کر ایڈی کے ساتھ جا کر چھپک جاتا ہے اور اس کو ایک ویلن میں بدل دیتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کی آنٹ اسے ملنے آتی ہے پیٹر ان کو وہی رنگ واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان سب کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے لیکن اس کی آنٹ اس کو رنگ واپس کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیٹر تم ایک اچھے انسان ہو مجھے یقین ہے کہ تم سب ٹھیک کر دو گے اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اب سین شفٹ ہوتا ہے فلنٹ اور ایڈی پر اور وہ دونوں ساتھ میں مل گئے تھے اور ایڈی ایم جے کو کیڈنیپ کر لیتا ہے جسے وہ ٹیکسی میں بٹھا کر وہیں ایک جوائنٹ ویب بنا کر اس میں اس کو اٹکا دیتا ہے اور ایم جے کو بچانے کے لیے فرنٹ وہاں پر سب یہ چیزوں کو خراب کر رہا تھا اور جب پیٹر نہیں اس میں ایم جے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا سپائیڈر مین والا کوسٹیوم پہن کر ہیری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر دیکھتا ہے کہ ہیری کا بلاس کی وجہ سے ایک سائٹ کا فیس خراب ہو گیا تھا اور ایم جے کو بچانے کے لیے پیٹر ہیری سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن ہیری اس کو منع کر دیتا ہے اور پیٹر کے جانے کے بعد ہیری کا سرونٹ اس کو بتاتا ہے کہ پیٹر بے قصور ہے تمہارے فادر نے اپنی جان خود لی تھی اور کہتا ہے کہ ہیری کو اپنے فرنڈز کی ہیلپ کے لیے جانا چاہیے اور یہاں پر ایم جے کی ٹیکسی نیچے گٹنے لگتی ہے تب ہی پیٹر یعنی سپائیڈر مین وہاں پر آ جاتا ہے لیکن ایڈی ایم جے کو بچانے سے روک لیتا ہے اور سپائیڈر مین کو پکڑ لیتا ہے ادھر ایم جے ایڈی پر ایک سٹون پھینکتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر سپائیڈر مین ایڈی پر اٹیک کرتا ہے اور دونوں ہوا میں فائٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ایم جے کی ٹیکسی پر ایک ٹرک آ کر گر جاتا ہے جس سے وہ ٹیکسی سے نکل کر ویب پر لٹک جاتی ہے اس سے پہلے سپائیڈر مین ایم جے کو بچانے جاتا وہاں پر فلنٹ ایک بڑے مانسٹر میں بدل جاتا ہے اور سپائیڈر مین پر اٹیک کرتا ہے اور سپائیڈر مین اس سے بچ کر ایم جے کو بچانے جاتا ہے لیکن سپائیڈر مین کو ایڈی روک دیتا ہے اور سپائیڈر مین کے سامنے دوبارہ سے فلنٹ مانسٹر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اب دونوں مل کر سپائیڈر مین کا برا حال کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر اپنے فرنڈ کی ہیلپ کے لیے ہیری وہاں پر آ جاتا ہے تب ہی ہیری اور سپائیڈر مین دونوں مقابلہ کر کر ایم جے کو بچا لیتے ہیں اور اب دونوں فلنڈ اور ایڈی سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیری سینڈ مانسٹر کو بلاس کر کر اس کو ہرا دیتا ہے اور دوسری طرف ایڈی سپائیڈر مین کو مارنے لگتا ہے لیکن ہیری اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتا ہے اور ایڈی کے سامنے آ کر سپائیڈر مین کو بچا لیتا ہے اور اب یہ سب دیکھ کر سپائیڈر مین یعنی پیٹر کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا وہ ایک روٹ کی مدد سے اس سٹیکی سوٹ کو ایڈی سے الگ کر دیتا ہے لیکن اب وہ ایک سٹیکی سوٹ ایک جوائنٹ مانسٹر میں بدل جاتا ہے اور سپائیڈر مین اس کو بلاس کر دیتا ہے یہ سب ایڈی سے نہیں دیکھا جاتا وہ بھی اس سوٹ کے ساتھ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اس کے بعد فلنٹ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور پیٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے انکل کو اس لیے مارا کیونکہ اسے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسی چاہیئے دے یہ سن کر پیٹر اس کو موف کر دیتا ہے اور لاس میں پیٹر اور ایم جے ہیری کا فیونرل کرتے ہیں اور اپنے مسئلے ٹھیک کر کر واپس ساتھ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے